بچیوں کی تعلیم بہت ہی ضروری ہے جب وہ سارا دن بچے ان کے پاس رہتے ہیں وہ ان کو ان کی خلاقی اور ان کی زندگی کا مسائل سمجھنے میں مہا ان کی مدد کرتی ہے اب ماں کے ساتھ کون سی چیزیں ریلیٹڈ ہوتی ہیں ماں کے ساتھ ماں کا زیادہ ٹائم کچن میں گزرتا ہے گھار میں گزرتا ہے اور اس کے بعد جو ٹائم بجتا ہے وہ ٹی وی کے سامنے گزرتا ہے آپ خود امیجن کریں کہ ہمارا میڈیا کس طرح کے پروگرام دے رہا ہے کیا کوئی ایسے چینلز ہیں پاکستان میں جو کیریئر کانسلنگ پر بات کر رہے ہیں جو چائلز مدر ہیلس پر بات کر رہے ہیں جو بچوں کی تعلیم پر بات کر رہے ہیں جو اخلاقی تعلیم و تربیہ پر بات کر رہے ہیں اس کی بھی ایک وجہ ہے بہت کام چینلز ایسے ہیں جو اس بات پر معاشرتی ایشو کو جاگر کرتے ہیں اور ان کی بہتری کے لئے کام کرتے ہیں میڈیا کو ریٹنگ چاہیے ہوتی ہے کیونکہ یہ ان کا بزنس ہوتا ہے جتنی زیادہ ریٹنگ ہوگی انہیں اتنا زیادہ بزنس ملے گا اتنا زیادہ انہیں ریٹرن بیک ملے گا ملے گا ماں زیادہ ٹائم ان کے پاس گزارتی ہے ٹی وی کے پاس ٹی وی لا شعوری طور پر ماں اور بچے دونوں کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے جو پروگرام ٹی وی پر چل رہے ہوتے ہیں وہ بچے کی اور ماں کی جو ذینی پختگی ہوتی ہے جو مچوٹی ہوتی ہے جو انسان کی سوچ ہوتا ہے اس کو مولڈ کر رہے ہوتے ہیں ایک بات گوھر رکھئے گوھر ذین نشین کر لیجئے کہ اس دماغ کے اندر جب کوئی آڈیا آتا ہے تو ہی وہ زمین پر آتا ہے آپ کے دماغ میں آڈیا یا میں نے گھر بنایا آپ نے وہ دماغ سے آڈیا نکالا پورے وسائل اس کے لیے کٹھے کیے وسائل کٹھے کرنے کے بعد آپ نے وہ زمین پر کھڑا کھا دیا آپ کے مائن میں خیال آیا میں نے ایک اس طرح کا گھر بنانا ہے بلڈنگ بنانی ہے میں نے کوئی زمینگ پول بنانا ہے میں نے کوئی فیکٹری لگانی ہے میں نے کوئی کوئی اور کام کرنا ہے آپ کے مائن میں وہ پہلے آتا ہے اس کے بعد آپ اس کو کہاں اس آئیڈیا کو تکمیل کرنے کے لیے پورے فیزیکل جو ہیں وہ لگا دیتے ہیں تو کسی بھی چیز کے بننے یا بگھنے کا جو پوائنٹ ہوتا وہ یہاں سے نکلتا ہے میں تو پہلے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے پاکستان کے اندر انڈین چینل باندھ کیے اور اس خباست سے ہمیں اور اس غلازت سے ہمیں نجات دی ان کے سیریز ان کے ڈراماز جتنے بھی ہیں وہ گھروں کے اندر باد اخلاقی سازشیں لڑائی جگڑا بے سبری اور انا پرستی اور غروروں تکبر اور دولت پر جو دولت کا نشہ اس کا غروروں تکبر چلاکی ایاری مکاری یہ ساری باتیں وہ انڈین میڈیا سکھا رہا تھا اب وہ باندھ ہوئے ہیں اللہ کا شکر ہے کچھ ہاتھ تک گھروں میں بہتری آ رہی ہے اب پاکستانی میڈیا کے اندر اتنی انویشن نہیں ہے اتنی بہتری نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کی وہ پروگرام کر سکے کہ وہ لوگوں کے اندر بہتری ہے حلبتہ ریڈیو پاکستان ایک سوالے سے ایک بہترین پروگرام کر رہا ہے جس کا نام انہوں نے دیا ہے سکھی گھر اور یہ گیارہ بجے نشر ہوتا ہے روز اسلام آباد سٹوڈیو میرے خیال کے اندر وہ بیس پروگرام ہے وہ تمام عورتوں کو دیکھنا چاہیے سننا چاہیے تاکہ ان کے اندر ایک بہتر اور متوازن سوچ پیدا ہو سکے بہتر اور متوازن رہے کرم کرنے کے لیے بچیوں کی تعلیم ضروری ہے وہ بجوات بھی میں نے آپ کو بتا دی کون ضروری ہے اب میڈیا تھوڑا سا تعاون کرے کچھ اخلاقیو ٹریننگ کرے تو ہماری مہیں کچھ بہتر ہو سکتی ہیں کہیں سے کوئی بری بات سیکھتی بھی ہے تو اس بری بات کو اپنے اندر جذب کرنے سے وہ لوگ رک جاتے ہیں جنہی کے اندر کچھ اخلاقی اخدار ہو کچھ تعلیم و تربیت ہو جنہیں کچھ خوف خدا ہو اور جنہی کے اندر مرنے کا ڈار ہو وہ اس برائی سے بچ سکتے ہیں ماں زیادہ ٹائم بچے کے ساتھ گزارتی ہے اور ماں زیادہ بچہ زیادہ ٹائم ماں کے پاس گزارتا اور ماں زیادہ ٹائم ٹی وی کے پاس گزارتی ہے اور اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو پروگرام ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے جو ہمارے ٹی وی پروگرامز ہیں ٹی وی سیریلز ہیں ٹی وی سیریلز کے اندر ایک ہی ایشو ہے پیار محبت لڑکی اور لڑکے کا یا گریلیو ناچاکیاں اور ساز سے ہیں کبھی بھی اچھائی کو نہیں پرموٹ کرتے کبھی وہ اس بات کو پرموٹ نہیں کرتے کہ مرد اور عورت دونوں غلط ہو سکتے ہیں مرد اور عورت دونوں صحیح ہو سکتے ہیں شادی سے پہلے کا جو پیار ہے وہ ہی انجینون غیر فطری ہے اور غیر اکیقی ہے آپ اسے پیار کا نہیں نام دے سکتے لیکن اس سے پرموٹ کیا جا رہا ہے ابتدائی پیار کو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ لاب میریج ہنڈرٹ میں سے نائنٹی پرسنٹ فیل ہوتی ہیں اس کی بھی بہت ساری وجوات ہیں اس پر ایک علیہ دا ویڈیو آپ کے سامنے پیش کریں گے لیکن ابھی بات بچیوں کی تعلیم پر ہے اگر آپ بچیوں کی تعلیم دیں گے ان کے اندر تعلیم کی وجہ سے انسان کے اندر صبر شعور انسان کا جو اخلاق ہے وہ اچھا ہوتا ہے انسان کو غلط اور صحیح کی سمجھنے کی تعمیز ہوتی ہے انسان صحیح فیصلے کرنے میں وہ تعلیم اس کو صحیح فیصلے میں مددگار ثابت ہوتی ہے تو اس وجہ سے عورتوں کی تعلیم بچیوں کی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے اور اپنی بچیوں کی تعلیم پر غور کیجئے اور انہیں اچھی تعلیم دیجئے شکریہ